جیسا کہ ابھی ہم موجود ہیں بلکی سیدھی سینٹر کے جو ہے یہ ایک سینٹر ہے نیو کراچی میں ناغن جرنگی کے پاس اس پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم جن کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے اس جنت کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ بے چین ہوتے ہیں جو اچھی اولادیں ہوتی ہیں ان ماں کے لیے کتنی تڑپتی ہیں ابھی پھر ایک ہمارے پاس اور ماں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کب سے یہاں پر ہیں میں آٹھ سال سے ہوں یہاں پر آپ کو کیوں یہاں پر چھوڑا گیا وہ بہانے سے کہنے لگا بیٹا بولنے لگا کہنے لگا کہ تمہیں بہن کے گھر لے کے جا رہے ہیں اور پھر مجھے یہاں چھوڑ گیا اور آٹھ سال سے آیا بھی نہیں ہے آپ کو آپ کا بیٹا بہانے سے اس نے کہا کہ میں بہن کے لے کے جا رہا ہوں تمہیں تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا ملاقص کرنے کیوں آپ کی بہو کی وجہ سے چھوڑ کے گیا یہ کیوں چھوڑ کے گیا بہو نے کہا تھا آپ کی بہو نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے آئیوں چھوڑ کے آئیں اور ملے بھی کوئی نہیں آتا آپ کے کتنے بچے ہیں میں نے اس کو لے کے پالا تھا میں نے اس کو لے کے پالا تھا یہ بیٹا ہے یہ ایک بیٹا ہے جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد آپ کی بہو نے آپ کو یہاں پر چھڑوا دیا کیا لگتا ہے یہاں پر آپ کو محول کیسا لگتا ہے ٹھیک تھا کہ یہ بچوں کی یاد آتی ہے بہتہ پوتی کی یاد آتی ہے بیٹے کی یاد آتی ہے آپ کو اپنی بہو کے لیے اپنے پوتے پوتی کے لیے اپنے اس نافرما بردار بیٹے کے لیے کوئی پیغام دیں گی بیٹے کو یہی پیغام ہے کہ آ کر لے جائے مجھے بہت یاد آ رہا ہے بچے بھی جعوید کو معلوم ہو کہ جعوید مجھے آ کر لے جائے میں بہت یاد کر رہی ہوں آپ کا بیٹا کہاں پر رہتا ہے ہیتر آباد میں ہیتر آباد سے آئی ہوں میں یعنی کہ عرصہ آٹھ سال بیٹھ گیا آپ کو یہاں سے چھوڑ کے گئے ایک دفعہ ملنے آیا تھا کہنا میں لے جاؤں گا ایک مہنے بعد لے جاؤں گا عید کو لے جاؤں گا کتنی عیدیں گزر گئی لیکن آپ نے کبھی ان کو کوئی فون وغیرہ کیا فون تیلیگرام بھی دیا تھا مگر تیلیگرام کو کوئی جواب نہیں دیا ہے تو آپ کیا سمیتی ہیں کہ ایسی اولاد جو ہے ان کو ایسا اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں تو سب کام کرتی تھی گھر میں جب بچے کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں تو ماں بدعا دیتی ہے بچوں کو نہیں بدعا نہیں دیتی جتنا بھی وہ نافرمانی کر لیں لیکن اس کے باوجود ماں بدعا اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیتی بدعا نہیں دیتی ویسے موں سے دے دے لیکن دل سے کبھی بدعا نہیں دیتی بدعا نہیں دیتی دعا کرتی رہتی ہے اللہ کرتی ہے خیریت سے ہو اور آئے مجھے لے جائے آپ اپنی بہو سے آپ کی لڑائی جگڑا ہوتا تھا ایک دن اس نے یہ کہا تھا آپ کو کوئی ملنے آتا ہے کوئی ملنے نہیں آتا ہے بھانجے تھے لاکے چھوڑ دی بھو بولی تا لاکے چھوڑ دی ابھی تک آب آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کے بچے کتنے میرے چار ہے دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں شادی ہو گئی لوگوں کی گھردامات بھی ہو گئی بچوں گنے چلے جاؤں گی اب نہیں جاؤں گی تو اس سولہ سال کے عرصے میں کوئی آپ کو ملنے بھی آیا جی نہیں کوئی نہیں آئے بہت وہی بھانجے آتے تھے دو خط کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئی عمر بھر کی خید بول کے بولے عمر بھر کی خید مر گئے تو گھاڑ دینا اب پھر لڑنے کو کھڑے ہو گئے جانے ملاقات آتی ہے بیٹے کی تو نہیں جانے دیتی بھو بھانجی بھو ہونا اچھا وہ آپ کی جو بھو ہے وہ بھانجی بھی ہے بھانجی بھی نہیں بیٹا بھانجا ہے غیر ہے وہ آپ کو بھی اپنی آپ کی بھو کی وجہ سے یہاں چھوڑا گئے جی ہاں بہت چھوڑی ہے یہ بولنے سے بہت چھوڑی یہاں نہیں تو نہیں چھوڑے دوہ کھلا تو آپ کو گھر کی یاد آتی ہے جی ہاں بہت یاد آتی ہے بچوں کے پاس جاؤں گی میں بچے بہت یاد آ رہے محمد غوظ ہے اور یہ عزاس ہے آپ کو وہ لینے کیوں نہیں آتے اس کے طرح سے انہیں نکل لینے دے رہی ہیں ہمارے کو آپ کے میعہ میعہ نہیں ہے میعہ کچھ بھی کام کرنے کرتے ہیں پالنے کے نہیں ہے دنیا میں رہنے کے یا نہیں رہنے کا اب آپ کر جانا چاہتے ہیں جی ہاں بچوں کے پاس جاؤں گی بچوں کے یاد آتی ہے یاد آتی ہے یاد آتی ہے بہت بہت یاد اللہ میں یہاں سے دعا کرتی ہیں بچوں کے لیے میں نماز پر دیں دعا کرتی ہیں میں نے کچھ چھوٹی دے دیا ہوں گا امی چلے جاؤں گی ملاقات آ جائی ہے جیسا کہ آپ نے ان ماں کی باتیں سنی تو جب یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو جو ہے ایک دفعہ روح کام اٹھتی ہے کہ ایسے واقعات سننے میں جب آتے ہیں یا ایسی بہوں کی باتیں سننے میں آتی ہیں اب کوشش کریں کہ یہاں پر اور بھی کافی ساری ماں موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو جن کے قدموں کے تلے جنت ہے ہم اس جنت سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں یا اس جنت سے ہم کیوں جو ہے بلکل غافل ہوتے جا رہے ہیں ایسی ماں ہم کیوں ایسی جگہوں پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں ٹھیک ہے کھانا بھی ملتا ہے یہ ایدی صاحب کی مہربانی جو ستار ایدی صاحب ہیں وہ تاون کرتے ہیں بلکہ اس ایدی صاحبت لیکن میں پوچھنا چاہوں گا ایسی اولادوں سے کہ جن اولادوں نے جو ہے ان ماں کو جو ہے کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور ٹھیک ہے وقت تو گزر جاتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دل میں جو اولاد کی تڑپ ہوتی ہے یا بچوں کی تڑپ ہوتی ہے وہ بہت ستاتی ہے مزید کسی ماں اور سے بھی بات کرتے ہیں